اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ سب خوش ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں تو گائیس آپ سب کو پتا ہے رمضان آنے والے ہیں رمضان آنے میں صرف ون ویک ہی بچائے تو ہم نے سوچا کہ رمضان سے گروسری شاپنگ کر لی جائے تو بس ہم لوگ سب سے پہلے عزیز مال گئے کیونکہ جدہ میں ایک بہت سارے ہائپر پانڈہ ہیں تو ہم لوگ پہلے عزیز مال گئے تو وہاں جو ہم لوگ گئے پتا چلا گی وہاں پر پنبانیٹ عزیز مال میں پر پانڈہ کلوز ہو چکا ہے پھر ہم لوگ اندلو سمال آئے اور اندلو سمال اور عزیز مال میں ایک دم اپوزٹ ہے تو ہم لوگ کو کافی ٹائم لگ گیا اور رش بھی بہت تھا کیونکہ ویکنڈ تھا اس لیے جو ہے زیادہ تر لوگ ویکنڈز پہ ہی شاپنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں گھومنے پھرنے تو رش بہت زیادہ ہی تھا تو بس ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ہائپر پانڈہ میں یہ دیکھئے ویسے تو جدہ میں بہت ساری سوپر مارکٹس ہیں لیکن ہم لوگ زیادہ تر ہائپر پانڈہ سے ہی شاپنگ کرتے ہیں کیونکہ اچھی آفر جو ہے اور بیسٹ آفر یہ ہائپر پانڈہ کی ہی ہوتی ہے حالانکہ ہم لوگ لاسٹ ویک جو ہے لاسٹ ٹو ویکس پہلے ہم لوگ شاپنگ کے لیے ہائپر پانڈہ آئے تھے کیونکہ ہر ٹو ویکس کے بعد ہم لوگ شاپنگ کرتے رہتے ہیں تو لاسٹ ٹو ویکس جو ہم لوگ نے شاپنگ بہت زیادہ کر لی تھی تو ہم لوگ کو ہنڈیٹ ہنڈیٹریال کی ٹو وچر ملے تے تو ہم لوگ کو وہ وچر بھی ایکسپنڈ کرنا تھی کیونکہ اس کی ڈیٹ جو ہے ایکسپیئر ہونے والی تھی تو پھر ہم لوگ نے سوچا کہ جو ہے تھوڑی بہت جو ہے رمضان سے ریلیٹڈ تھوڑا بہت سامان رہے گیا ہے تو وہ بھی ہم لوگ لے لیتے ہیں اور انٹر ہوتے ہی ہم لوگ کو جو ہے لیفٹ میں اتنی سارے گرین باکس دیکھیں جو رمضان سے ریلیٹڈ اس میں سامان رکھا ہوا تھا جو ہنڈیٹریال کا تھا بہت ساری چیزیں میں تھیں جو آپ گفت بھی دے سکتے ہیں اور خود بھی اگر یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی اچھا تھا اور یہ اوٹس ہیں اس کی بھی بہت اچھی آفر تھی تو یہ بھی میں نے فورا لے لیا کیونکہ ناشتے میں کھایا جاتا ہے میرے ماں اور کافی چیزیں بھی بن جاتی ہیں یہ کیک کی بھی بہت اچھی آفر تھی چار کیک آپ لے تھٹری ریال کے تو یہ بھی میں نے فورا لے لیا چار کیک اٹھا لیے کیونکہ کیک تو سبھی کو اچھے لگتے ہیں اور بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگ کو نہیں بھی یاد رہتی لیکن سب سامان سامنے لگا رہتا ہے تو وہ دیکھ کے بھی یاد آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کسٹٹ ہے جو ضروری ہے رمضان میں تو کسٹٹ بننا بہت ضروری ہے سب بچے شوق سے ہی کھاتے ہیں بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں اور یہ الیکٹرونک سامان بھی بہت اچھی اچھی آفر تھی لیکن مجھے لینا نہیں تھا تو اس لیے میں اس طرف گئی نہیں کیونکہ میں جو ہی لاسٹ ویک لے چکی تھی اور یہ پاودر ملک ہے جس کی چائے میرے ہزبنڈ کو بہت اچھی لگتی ہے تو اتنی اچھی آفر تھی انہیں نے ایک ساتھ تین تین پیکٹ اٹھا لیے اور یہ پاستہ ہے جو سارے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو پاستہ کی تو ہمیشہ ہی بہت اچھی آفر ہوتی ہے پانڈا میں تو وہ بھی بہنے لے لی اور یہ کیچپ بھی میں جب بھی آتی ہوں تو یہ میں پورا گیلن ایک لے لیتی ہوں اور یہ کریم ہے جو بہت سی چیزوں میں یوز ہوتی ہے اور رمضان میں بھی کافی چیزوں میں یوز ہوتی ہے اس کی بھی بہت اچھی آفر تھی حالانکہ میرے پاس ابھی رکھے تھے لیکن آفر اچھی تھی تو میں نے اس کو پھر سے لے لیا اور اس سیکشن میں باڈی سپری ہیں باڈی کریم ہیں فیس کریم ہیں الگ الگ طرح کی جو ہے ویرائٹیز ہیں کریم میں اور الگ الگ طرح کی کمپنیز ہیں اور آفر بھی ون پلس ون ہے اور یہ دیکھیں یہ گرین ٹی لگی ہوئی ہے یہ تو میں ضرور لیتی ہوں اگر اگر کمپنیز کی لگی ہوئی ہے اور اب یہ والا سیکشن جو آیا ہے یہ سب فروزن آئیٹمز ہیں یہاں پر دیکھیں فرنچ فرائز ہیں چکنز وغیرہ ہیں سب زیادہ تر فروزن آئیٹمز آپ کو یہاں پر ادھر وار ملیں گے اور یہ سیکشن میں سب پف پیٹکیز وغیرہ لگی شیٹس جو ہوتی ہیں پیس پرنگ روز اس طرح کی جو آئیٹم ہوتے ہیں تو یہ بھی بہت ضروری لینا تھا کیونکہ یہ تو سب ہی کو اچھا لگتا ہے آپ کیمے میں یہ آلو میں بنائیں جیسے بھی بنائیں تو یہ الگ الگ تیرا کی شیٹس ہوتی ہیں تو یہ بھی میں نے جو ہے پپ پیسٹری اٹھا لی فورا کیونکہ رمضان میں یہ سب چیزیں زیادہ یوز ہوتی ہیں نارمل ڈیز میں اتنی زیادہ یوز نہیں ہوتی ہیں تو اس طرح کی جو ہے ہر کمپنی کی جو ہے سپرنگ روز اور یہ پیٹیز وغیرہ سب لگی ہوئی ہیں موسیقی 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 اور یہ دیکھیں یہ ادھر وال چیز ہیں آپ کو جدھر چیز کے سیکشن پہ آئیں گے تو آپ کو ہر طرح کے چیز الگ الگ طرح کی دکھائی دیں گے آپ کو یہاں پر فریش چیز بھی ملیں گے آپ کو یہ پیکٹ والے بھی ملیں گے سب طرح کے ملیں گے موسیقی 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 بہت سی چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جس کا ہم لوگوں کو نام بھی نہیں پتا ہوتا ہے الگ الگ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں الگ الگ کنٹریز کی بھی ہوتی ہیں اور جیسے یہ چیز ہیں دیکھئے کہ الگ الگ ایجپٹ کے اور پتہ نہیں کہا کہا کے ہیں ہر طرح کے ملتے ہیں سیل پیک بھی ہوتے ہیں اور یہ کچھ فریش ہوتے ہیں جو پیک کر کے یہ لوگ رکھتے ہیں یہ فریش کاؤنٹر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ تو اس میں آپ جو ہے جیسے قوانٹیٹی میں لینا چاہیں جتنا چاہیں یہ الگ الگ طرح کی الگ الگ کنٹریز کے سامان ہوتے ہیں اس میں جو ہے جمنا مطلب چیز الگ الگ طرح کی ہوتی ہے اس میں پیکلز بھی ہوتے ہیں کافی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ کو نام دیکھ کے پتہ چلتا ہے اور یہ فیش کا سیکشن ہے یہاں پر جو ہے تازی مچھلیا ہیں آپ جتنی قوانٹیٹی میں لینا چاہیں یہاں پر ملتی ہیں یہ دیکھیں الگ الگ طرح کی فیش ہے یہاں پر اور یہ پیکنگ میں آپ کو بلے گی یہاں پر سب طرح کی چیزیں ملیں گے آپ کو پورا پورا یہاں پر کاؤنٹر آپ کو جو ہے یہ مٹن کا چکن کا اور بیف کا ہر طرح کا آپ کو ملے گا ہم لوگ تو زیادہ تر جو ہے باہر سے ہی لیتے ہیں یہ مٹن وغیرہ فریش ہی لیتے ہیں باہر سے تو ہم لوگ یہاں پیکنگ والا بہت کم ہی لیتے ہیں بس اور یہ مل نہیں ہے سموسے پٹی جو رمضان کے لیے سب سے ضروری ہے آئٹم ہے سموسے سموسے تو یہ بھی ہم نے یہاں سے اٹھا لی تھی سموسے کی پٹی وغیرہ اور یہ سعودی حلاوے ہیں جو جسے جو ہے بکلاوہ بھی بولتے ہیں ہم لوگوں کیاں جیسے ورائٹیز ہوتی ہیں میٹھائیوں کی لزگلہ ہے گلاب جامون پیڑا برفی تو وہ اسی طرح سے جو ہے یہ سعودی بکلاوہ ہوتا ہے اس پہ بھی الگ الگ طرح کی ورائٹیز ہوتی ہیں یہ پلیٹس میں پیکس بھی مل رہے تھے مطلب الگ الگ ورائٹیز کی پیکنگ بھی تھی اور اگر آپ کھلے میں لینا چاہیں ساری ورائٹیز آپ کو ایک پلیٹ میں لینا چاہیں تو ویسے بھی ملتی ہے تو میرے ہزبنڈ تو ویسے بھی میٹے کے شوقی نے تو انہی نے بھی فوراں پلیٹ بنوانا شروع کر دی اور ساری ورائٹیز کی پیکنگ بھی آپ کو ملے گی اگر آپ کو تھوڑا سا بھی لینا ہے تو پیکنگ میں بھی آپ کو مل جائے گا بڑی پلیٹ چھوٹی پلیٹ سب طرح کی ہے تو یہ بھی ہم لوگوں نے لے لی تھی تو اب ہم آگئے ہیں فورٹ کے سیکشن پہ تو اب ہم فورٹس لیں گے اور ہر طرح کے فورٹس یہاں پر ملتے ہیں اور کوئی کوئی فورٹس تو یہاں پر آپ کو بن موسم کے بھی مل جائیں گے کیونکہ الگ الگ کنٹریز سے آتے ہیں تو اس لیے بہت سے فورٹس ایسے ہوتے ہیں جو بن موسم کے بھی مل جاتے ہیں لازٹ ویک ہم لوگوں نے یہاں پر سے مینگو لیے تو اور ٹیسٹی بھی کافی تھے کیونکہ مینگو کی تو فصل ابھی ہوئی بھی نہیں ہے تو ہم جو ہیں کاؤنٹر پہ آ چکے تھے اور کاؤنٹر پہ بھی کافی رش تھا سمان بھی کافی زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ ہم لوگ تو صرف جو ہے ووچر کو یوز کرنے آئے تھے لیکن الٹا اور زیادہ ہی سمان ہم لوگ نے لے لیا تھا اور اکثر ہوتا ہے سپر مارکٹ میں اگر آفر اچھی ہوتی تو اس چکر میں سمان زیادہ ہی ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگی تو آپ اسے لائک شیئر کر دیئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو اسے سبسکرائب کر رکھ کے بیل آئیکون پریس کر دیئے گا تاکہ آپ کو اگلی ناوٹیفیکیشن مل جائے تب تک کے لئے اللہ حافظ پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ